بسم اللہ و اللہ و آخرہ خواہیم والوں نے جو اعتراض منج انقلاب نبوی پر کیا ہیں یا ڈاڑھ سب کی فکر پر کیا ہیں یہ اعتراض اصلاً اگر کسی پر ہو سکتا ہے تو وہ حضب تحریر پر ہو سکتا ہے کیونکہ حضب تحریر نے اپنے منج کو شریعت قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں نسرت شرعی تقاضہ ہے نسرت جو ہے وہ مانگنا فرض ہے اور جو لوگ اہل نسرا ہیں ان کو دینا فرض ہے تو انہوں نے اس کو بقاعدہ ایک شرعی تقاضہ بنائے ہیں تو وہ ایک دوسری چیز ہو گئے وہ گویا اسے سنت کے طور پر لے رہے ہیں پورے منج کو یعنی وہ سنت جو سنت رسالت ہے سنت عادت کے طور پر نہیں یا اسے ایک منج کے طور پر نہیں جس سے اصول اخذ کیا جاتے ہوں بلکہ وہ ایک چیز کہ جس پر جونکہ تون عمل کرنا لازم ہوتا ہے وہ اسے اس طور پر لیں یہی اعتراض تھا جو مفاہم صاحب میں مضمون جو کسی نے عمران صاحب نے جو لکھا ہے اس میں اٹھایا گیا تھا تو یہ اعتراض پوری طرح اگر منتبق ہوتا ہے کسی کے اوپر تو وہ حضب تحریر ہے نہ کہ تنظیم اسلامی یا ڈاکٹس صاحب کی سوچ اب ہم دنیا کے اچھا اس میں غامدی صاحب کی بات بھی سنیں جو ذات میں نے کی ہے نا یہ پوری طرح غامدی صاحب کو معلوم ہے یہ ڈاکٹس صاحب کو بھی معلوم تھی ڈاکٹس صاحب نے یہ وضعاتیں کی ہوئی ہیں کتاب میں نہیں ہوئی لیکن ویسے جیسے ابھی مجلس ہماری لگی ہوئی تھی تو یہ میں نے ڈاکٹس صاحبی سے سنی ہوئی بات آپ کو ذرا تھوڑی کھول کے واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کیے تو ڈاکٹس صاحب کو بھی معلوم تھا غامدی صاحب کو بھی اصل بات معلوم تھی اب ان کا وہ پیچہ ایسا پڑ گیا کہ جس میں وہ پوری طرح بات کھل کے کلیر ہو کے نہیں آئی وہ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں ٹھیک ہو گئے لیکن وہ ایک دوسرے کی بات یعنی فس سے کی رہ گئی کنفیوزن آکی رہی جس سے اب بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں نے کہا نا غامدی صاحب کی بات اپنی جگہ پہ وزنی معلوم ہوتی ہے ڈائر صاحب آپ اسے یوں دیکھیں گے کہ ہم تو اس سے اصولی رہنمائی لے رہے ہیں نہ کہ اس کو شریعت مان کر ایک ایک جزو کی اطاعت کرنا ہم اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں تو بات بالکل کلیر ہو جائے گی کہ ہم اس کو مدینہ کو اس وقت کا تو دار الاسلام سمجھتے ہیں یہ بھی سمانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار الاسلام میں حکمران کی حیثیت سے آئے تھے لیکن آج کے اعتبار سے اگر ہم اسے دیکھیں گے تو وہ در اقیقت سٹیٹ ویدین سٹیٹ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حکمران کی ضرور تھی لیکن اس حکمران کو مرکزی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تھا اس وجہ سے وہ بامی جنگ و جدال ہوتا رہا جو ہی سلائے او دیبیاں ہوئی ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اب ایک مسلمہ رہنما کی لیڈر کی ایک حکمران کی ہو گئی جن کو ان کی مرکزی حکومت نے بھی تسلیم کر لیا اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل یعنی سلائے او دیبیاں انہیں سے پہلے آپ نے بیرون ملک عرب کوئی خطوط نہیں لکھا کیونکہ کہیں باہر آپ نے مخاطب کرنا ہے تو ایک حکمرانی مخاطب کر سکتا ہے تو اب جب اہل ارب نے حضور کی حکمرانی کو مان لیا تو اس کے بعد ہی آپ نے بیرون ملک عرب خطوط دکھیں اور یہ بات عرب بھی جانتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس جب تک آپ کی حیثیت مسلمہ نہیں تھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا بڑی تعداد میں چودہ سو یا اٹھارہ سو لوگ گئے تھے جس کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی دو سالوں کے بعد دس ہزار کلش کر گیا اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی اور بیرون ملک عرب بھی اسی سے لکھے یعنی اس کے بعد ہی دیکھے گئے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا اس بات کا عرب بھی اس بات کو جانتے تھے اور قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن مجید کا سارا نیریٹیو بیانیاں جو کہتے نا یہ ہے ہی اسی حصول پر کہ فتح مکہ یا صلح او دیبیہ پہ جا کے فتح مکمل ہوئی ہے انہا فتخنا اللہ کا فتخ موبینا آپ دیکھیں سورہ بکرہ جو ویجرت کے فوراں بعد نازل ہوئی ہے اس میں قرآن کہہ رہا ہے لڑو ان سے جب تک کہ انка فتنہ نہ ختم ہو جائے دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے اب اس کا مطلب ابھی اللہ کا نہیں ہوا ٹھیک ہے سورہ انفال جب غزوہ بدر ہو گیا پھر کہاں کہ لڑو ان سے جنگ جاری رکھو یعنی یہ تو ایک جڑپ ہوئی ہے ابھی آپ نے جنگ جاری رکھنی ہے جب تک کہ انка فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا ہے سن چھے کے آسپاس سورہ نور نازل ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ابھی وعدہ کر رہے ہیں صرف ایک یہی بات نہیں کہی کہ خلافت دے گا اس کی تو توجی ہو جائے گی کہ ابھی نبوت ہے تو آگے یعنی خلافت بذریہ نبوت ہے تو آگے وعدہ ہو رہا ہے لیکن آگے یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کی آلت خوف کو آلت امن سے بدل دے جائے اور دین کو تمکن عطا کرے گا تو دین کے تمکن کی بات وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا یہ ابھی ہونا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا سارا بیانیاں یا ساری جو نریشن ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا یہ پورا جزیرت العرب پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اب جا کے وہ صحیح معنی میں ریاست بنے گی اچھا داخلی طور پر بھی قرآن مجید کو دیکھیں نا سورہ فتح ہے اِنَّا فَتَخْنَا لَقَبْ جس میں سلح او دیبیہ کی ذکر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی سورہ محمد ہے یعنی اس سے اگر آپ پہلے دیکھیں سورہ محمد سورہ فتح ساتھ ان میں نسبت تناسب کیا ہے سورہ محمد میں قتال کا پہلی دفعہ حکم آئے کہ اب جنگ کرو ان سے اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر سے اس کا آگاز ہو گیا ویسے تو اس سے پہلی ہو گیا تھا اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ سورہ محمد نازل ہو چکی تھی ویسے تو سورہ حج میں بھی آ چکا تھا لیکن سورہ محمد کا دوسرا نامی سورہ کتال ہے تو جنگ شروعی سلح پہ جا کے جنگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی فتح نالہ کا فتح مبینہ اگلی صورت سورہ اجنات ہے سارے مفسر کہتے ہیں اس میں اسلامی ریاست کے حصول بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ یہ اس سورت کو یہاں کیوں رکھا گیا ہے سورہ فتح کے بعد کیوں رکھا گیا ہے کہ اب وہ ریاست قائم ہو گئی ہے تو اس کے یہ حصول ہیں جو یہاں پہ ہیں تو قرآن مجید کا داخلی مضمون بھی قرآن کا جو نیریشن ہے وہ بھی عرب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بھی وہ سب یہی اس سے سامنے آتا ہے کہ ریاست کی تکمیل جس معنی میں آج ہم کسی کو ریاست کہتے ہیں اس معنی میں ریاست بنی تھی جا کے تب جب مکہ والوں نے سرنڈر کیا ہے سرنڈر کرنے کے دولوں معنی ہو جائیں گے نا صلح کے لیے آپ کو معنی ہے تو بھی سرنڈر یہ اسی لیے اللہ نے تو کہہ دیا فتح ہو گئی اتنے آپ کے چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے سورہ حدید میں دیکھیں گے وہ ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح کے بعد ایمان لائے یہ برابر ہیں اب وہاں سب کہتے ہیں فتح سے مراد یا کوئی کہتا ہے سلح ادیبیہ یا کوئی کہتا ہے فتح مکہ ایک نے بھی نہیں کہا ہجرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں صدی ہو جاتی ہیں اچھا میں بتایا یہ رہا تھا کہ غامدی صاحب کو اس کی سمجھ ہے ڈاٹھ صاحب کو بھی سمجھ پوری تھی لیکن غامدی صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میں یہاں سے کنفیون پیدا کر سکتا ہوں مطلب ایک بندے کے ذہن میں تو میں کر سکتا ہوں انہوں نے کیا یہی ان کا کام ہے یو وسوسو فی صدور ان ناس نہیں ایران کیوں ہوتے من الجنت ون ناس صرف جن ہی تو نہیں وسوسہ ڈالتے اب ہم دنیا کے چند مشہور انقلابات کا جائزہ لیتے ہیں ان میں انقلاب فرانس بہت مشہور ہے جب سب نے سنا ہوئے ہیں انقلاب فرانس اور اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا اب ڈالٹ صاحب نے جو انقلاب کی تعریف کیا اس کی روح سے کہتے ہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا لیکن اس سے صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی یعنی معاشی نظام نہیں بدلتا تھا سماجی نظام نہیں بدلتا تھا وہی روز و شب پہلے تھے وہی کپڑے تھے وہی سطر و عجاب تھا جو پہلے وہی اب بھی صرف سیاسی نظام بدلتا تھا مذہب پہلے بھی عیسائیت تھا بعد میں بھی وہی رہا سماجی ڈانچ ہے یعنی سوشل سٹرکچر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا اور وہ یہ ہوا کہ پہلے بادشاہی نظام تھا تو اب جمہوری نظام آ گیا دوسرا بہت مشہور انقلاب روس کا بادشوکر انقلاب ہے جو انیس سو سترہ میں آیا اس سے صرف معاشی نظام تبدیل ہوا تمام ذرائع پیداوار قومیاں لیے گئے نیشنلائز کر لیے گئے یعنی سب کو حکومت نے لے لیا قبضے میں اور انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا گیا نوٹ کیجئے یعنی پہلے میں انفرادی بادشاہت ختم ہوئی دوسرے میں انفرادی ملکیت ختم ہوگی نوٹ کیجئے یہ دونوں انقلابات ہیں جبکہ رومن ایمپائر کا بیق وقت کرسچن ہو جانا انقلاب نہیں ہے یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل میں انقلاب اجتماعی گوشے میں تبدیلی کو کہتے ہیں اب ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ لیجئے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا وہ واقعی انقلاب تھا یا نہیں اچھا اب یہ باتیں دارش صاحب یہاں پہ جو کر رہے ہیں نا کیوں کر رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انقلاب کے لیے رینمائی انقلاب فرانس سے کیوں نہیں لی ہم نے انقلاب کے لیے رینمائی لینن سے کیوں نہیں لی ہم انقلاب کے لیے رہنمائی محمد الرسول اللہ سے کیوں لے رہے ہیں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اچھے یہ جب اتنی کھول کے ڈالٹ صاحب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اگر وہ اس کو نماز پڑھنے کے طریقے پر معمول کر رہے ہوتے تو پھر تو یہ ساری بیعث کرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا اب ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ لیجئے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا یا ہم صرف جوش عقیدت میں یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے یہ بات میں جذباتی انداز سے نہیں بلکہ تھنڈے تجزیہ یعنی کولڈ انیلیسز سے ثابت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں اس پر اغیار کی گوائیاں پیش کروں گا یعنی وہ واقعی انقلاب تھا اس پر جو دشمن ہیں ان کی ثبوت پیش کرتا ہوں ان کے اقوال سناتا ہوں اس لیے کہ اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے اصل تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو اگر شیردل کنگ ریچرڈ نے سلاہ الدین ایوبی کی تعریف کی تو معلوم ہوا کہ واقعہ سلاہ الدین ایوبی بڑی شخصیت تھی ایم این رائے اب یہ ڈایش صاحب اپنے اصل مضمون پہ آ رہے ہیں ایم این رائے ایک بنگالی ہندو تھا ایک بندہ ہے ہندوستان کا رہنے والا ہے بنگال کا اور مذہب کے لحاظ سے ہندو ہے اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے دل میں حضور کی کوئی عقیدت اس اعتبار سے پیدائشی طور پر نہیں ہے جو مسلمان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ ایک ہندو آدمی ہے اور نظریاتی طور پر کچھ اور ہے اور وہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا رکن تھا یہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کیش ہے یہ سمجھ لیں جو ایسے ہم نے شبان بنائی ہے تو اس کی ایک ایگزیکٹیو کونسل ہے چار پنج بندے ہیں اس کے تو وہ یہ جو پوری دنیا کے جو کمیونسٹ تھے نا ان کی جو ایک مشاورتی بورڈ تھا تو ہندوستان کا نمائندہ یہ تھا اب سمجھائیں اس کی پوزیشن اس نے انیس سو بیس میں برڈلا ہال لاہور میں اسلام کا تاریخی کردار یعنی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام کے انوان سے لکچر دیا اس کا کوئی سمجھ آرہی ہے تھیم کیا ہوگا یہ دنیا آرہی ہے ادھر سے آکے دنیا کو آپ نے کوئی جناب جمپ لگوانا ہے یا ٹرن دلوانا ہے یا دنیا کے ساتھ کچھ ہوا ہے ہسٹری کے ساتھ کچھ ہوا ہے اس میں یہ جو اسلام کا کیا کنٹروبیشن ہے یہ جو یہ جو ارتقاء ہوا ہے یا جو ایک بہت ہائی جمپ لگا ہے تو اسلام کا رول کیا ہے اس میں تو اس پر لکچر دیا اس نے اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تو سوال کیا تھا کیا حضور کا انقلاب واقعی انقلاب ہے یا نہیں تو ایک دشمن کی گوائی ہے یا یہ کہلیں غیر موتاکد جو غیر مسلم اس کی گوائی ہے ایک کافر کی گوائی ہے کہ حضور کا انقلاب دنیا کا عظیم ترین انقلاب ہے واضح رہے کہ وہ عقیدت من نہیں ہے ایک بنگالی ہندو ہے اور ٹاپ کا کیمنسٹ ہے اور کیمنسٹ ویسے بھی مذہب بیزار اور مذہب دشمن ہوتے ہیں لیکن وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے یہ تو انیس سو بیس کی بات ہے انیس سو بیس کی بات ہے یعنی صدی کے آغاز سے بیس برس پہلے یعنی آج سو برس پہلے دوہزار بیس ہے نا انیس سو بیس کی بات ہے اب انیس سو اسی پر آجائیے صدی کے اختتام سے بیس برس قبل وہ صدی کے اختتام کے بیس برس بعد اور یہ صدی کے آغاز کے بیس برس بعد یہ صدی کے اختتام سے بیس برس پہلے امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب دی ہنڈرڈ لکھی اس کتاب میں اس نے پانچ ہزار سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے ایک سو انسانوں کا انتخاب یعنی سلیکشن کر کے ان کی درجہ بندی یعنی گریڈیشن کی جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کو موڑنے میں کے روح کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا اور اس درجہ بندی میں وہ نمبر ایک پر لائیا یعنی کسی نے تھوڑا موڑا ہوگا کسی نے زیادہ موڑا کسی نے پورا موڑا جس نے سب سے زیادہ موڑا تو اس میں لے کے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں عیسائی ہیں اور میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہیں اور مین ہٹن میں رائش پذیر ہے اس کی یہ کتاب دنیا میں بہت عام ہوئی ہے لیکن اشاعت کے بعد وہ بہت جلد نایاب ہو گئی تھی اور عام خیال یہ تھا کہ شاید کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا ہے اس لیے کہ اس نے کتاب میں عیسائیوں کے نزدیک خدا کے اقلوتے بیٹے حضرت مسیح کو نمبر تین پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ایک پر لائیا اچھا اس میں بھی ایک خاص بات یہ ہے وہ مجھے بھی یہ چیز دیکھنے کا موقع ملت ہے اس نے سب کے ساتھ وجوات بھی لکھی نہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں تو نمبر تین پر لائیا ہے عیسائی علیہ السلام کو لیکن ساتھ ہی لائیا ہے سینٹ پال کو اور لکھا یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ عیسائیت کے بانی حضرت مسیح ہیں یا سینٹ پال ہے اصلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بعد ان کے لیے یہ برداشت کرنا نہیں ہوگا وہ سینٹ پال کی جب تعریف کرنے پہ آیا ہے نا اس نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ عیسائیت کا بانی جو ہے وہ سینٹ پال ہے یا حضرت مسیح ہیں ٹھیک اور یہ بات عیسائی دنیا کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھی اس نے لکھا یعنی کوئی لوگ تو اس پہ حران ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں اس پر سوال اٹھائیں گے وہ اس پر سوال اٹھایا جائے گا کچھ لوگوں کی طرف سے ابھی وہ ہم نے دو دیکھے لیں نا ایک مذہبی خانہ ہوتے ہیں ایک سیکولر خانہ ہوتے ہیں تو کہتا ہے پوری تاریخ انسانی میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں خانوں میں برپور طور پر کامیاب ہوئے ہیں عام لیول پر نہیں ایسا ہوتے نا کہ مثلا یہ کہ آپ بہت بڑے علمی آدمی ہیں اور میں بڑا متحرک آدمی ہوں تو میرا علم شلم جو کہتے ہیں نا جائل بندہ ہے لیکن بھاگ دوڑ بہت زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس طرف سے جائل آدمی ہوں تو آپ اور میں ففٹی ففٹی برابر ہو گئے کہ آپ علمی بوت ہیں عملی بالکل صفر ہیں نکھٹو ہیں افیونی ہیں تو ادھر سے میں جناب عملی بوت ہوں اور علمی نکھٹو ہوں اور جائل مرکب ہوں تو اب یہ جتنے نمبر مجھے ملیں گے اتنے نمبر آپ کو ہی مل جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام میں آپ کو سو پرسنٹ نمبر مل جائیں دوسرے میں آپ کو صفر ملے تو دو سو میں سے سو آپ کے ہو گئے میرے ساتھ بھی یہی ہو اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے سپریملی سیکسسفل تو وہ کیا کہہ رہا ہے دونوں میدانوں میں علمی اعتبار سے بھی پھر میں جو مثال دے رہا ہوں اس میں علمی اعتبار سے بھی اس کے سو ہیں چلے سو نہیں تو نوے ہیں کوئی اور آس پاس نہیں ہیں عملی اعتبار سے بھی اتنے اور کوئی آس پاس نہیں ہیں دونوں میں سپریملی سیکسسفل تو دنیا کی تاریخ میں لوگوں نے حکمرانیاں بھی کیے ہیں سکندر آزم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ بڑا توتی بولتا ہے اس اعتبار سے لیکن یہ تو دونوں میدانوں میں برپور طور پر کامیاب ہیں ڈاکٹر مایکل ہارٹ کے نظرین کے انسانی زندگی کے دو علیہ دہ علیہ دہ میدان ہیں ایک ہے مذہب اخلاق اور روحانیت کا میدان جبکہ ایک ہے تمدن تہذیب سیاست اور معاشرت کا میدان اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب سپریم لی سکسیس فول انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمائے ہوتی ہے عبادت گزاری اور نفس کشی میں گوتم بد بہت اونچا ہے اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت مسیح بہت اونچے ہیں لیکن ریاست حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی دخل نہیں فتوحات اور ملک گیری کی حوالے سے سکندر اعظم بہت اونچا ہے اٹیلا بہت اونچا ہے چنگیز خان بہت اونچا ہے اکبر اعظم بہت اونچا ہے اور بھی بڑے بڑے حکمران ہو گزرے ہیں لیکن دین اخلاق اور روحانیت میں ان کا کوئی مقام تھا یہاں زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا مائنس لگانا پڑے گا لانا پڑے گا تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک انسان ہے جو ہر دو اعتبار سے بلند ترین اور کامیاب ترین قرار پاتا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی گوائیوں میں سے تیسری گوائی میں ایج جی ویلز کی دیا کرتا ہوں میں ایج جی ویلز کی دیا کرتا ہوں لیکن اس کی جس عبارت کا میں حوالہ دیتا ہوں اس کی کتاب ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے نئے ایڈیشن سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے تحریف تحریف ہوگی کاپی رائٹ نہیں تھے اچھا جی واقعتاً کسی دشمن کی زبان سے اس سے بڑا خراج تحسین ممکن نہیں اس لیے کہ ایج جی ویلز بدترین دشمن ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سلمان رشدی اور تسلیمہ نصرین دو بدبخت جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے ان سے کہیں زیادہ زہری لے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے جملے کہیں لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ثابت کرنے دشمن تھا بات چلی تھی نا الفضل و ما شہدت بحیل آدہ تو یہ دشمن تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الودا کے مدرجہ زیل الفاظ کا حوالہ دیا ہے تو وہ گٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے خطبہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایو الناس علا ان ربکم واحد و انہ آباکم واحد علا لا فضل لعربین علا آجمی ولا لعجمین علا عربی ولا لأخمر علا اصود ولا اصود علا اخمر اللہ بتقوی لوگو آگا ہو جاؤ یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے خبردار نہ کسی کو کسی عجمی پر کوئی فضلت حاصل ہیں اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضلت حاصل ہیں اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضلت کی بنیاد صرف تقوی ہیں اجی ویلز اگرچہ عیسائی ہے لیکن خطبہ حجت الودا کا حوالہ دینے کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت مساوات اور حریت کے واز تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے اور ایسے واز ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا والحمدللہ والا الہ الا اللہ